بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و برکاتو ملدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو میر چینل آج ہم پڑھیں گے انگلیش گرامر انڈ سپیکنگ سکلز نے بہت امپورٹن ٹاپک جو کافی سارے بچوں نے مجھے کہا کہ سر کہنڈلی ہمیں اس ٹاپک کو جو ہے وہ کافی اچھی طریقے سے کفر کروا دیں کہ پارٹس آف سپیچ جو وہ واحد ٹاپک ہے جسے انگلیش کی ہم کیا کہہ سکتے ہیں کور کہہ سکتے ہیں مگز کہہ سکتے ہیں ہم سٹارٹ لیتے ہیں پارٹس آف سپیچ کا تو پارٹس آف سپیچ کے اگر ہم بات کریں تو پارٹس آف سپیچ ایٹ ہیں تو ہم ہر پارٹس آف سپیچ کو باری باری ایک بار ضرور کریں گے اور اس کو ڈسکس کریں گے کسی کیا فگرز ان فیکٹس ہیں کس طرح اس کی ایررز آ سکتے ہیں تو ہم سب چیزیں کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اس ویڈیو میں ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں اند تک بنے رہیے گا the words that are used in a sentence are divided into two different kinds of classes according to their work they do in the sense these kinds of classes are called parts of speech they are 18 numbers یعنی ایسی الفاظ جو کوئی کلاس یا کوئی کام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ہم نے ان کو کلاسز میں ڈیوائیڈ کیا ہے انہیں ہم پارٹس سپیچ کہتے ہیں اور آئیے تقریباً ایٹی نمبرز ہیں فرسٹ ہے ناؤن سیکنڈ ہے پرو ناؤن سرڈ ہے ایڈجیکٹیف پریپوزیشن ورب ایڈورب کنجیکشن اور جو ہم کور کریں گے پارٹس آف سپیچ فرس پارٹ آف سپیچ جس کا نام ہے ناؤن ناؤن کا تو آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ناؤن name of a place thing or person is called ناؤن تو آج ہم ہٹ کے کریں گے آج ہم کریں گے کہ سنگلر ناؤن کیا ہوتے ہیں اور پلورل ناؤن کیا ہوتے ہیں کچھ ایسے ناؤن ہوتے ہیں جو سنگلر ہی ہوتے ہیں ان کا پلورل نہیں ہوتا اور کچھ ایسے ناؤن ہوتے ہیں جن کا پلورل ہوتا ہے اور سنگلر موجود نہیں ہوتا اور اسی طرح ہم بتائیں گے آپ کو کہ ناؤن کی ٹائپس کون کون سی ہیں اور ناؤن کی اکارنگیو جنڈر کیا کون کون سے ناؤن ہے جسے ہم چھو سکتے ہیں سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ٹیسٹ کر سکتے ہیں فیل کر سکتے ہیں وہ ناؤں ہیں کچھ اگزامپلز دیں گے محمد علی جناہ محمد علی جناہ اور لیڈر جو ہے وہ ناؤں ہے انڈرس کے یہ بھی ناؤں ہے اور ریور جو ہے وہ امن کے پاکستان بھی ایک ناؤں ہے پلیز دور می کا نوائز تو نوائز کیا ایک ناؤں ہے نائلا بھی ایک ناؤں ہے اور فیور بھی ایٹسلف ایک ناؤں ہے چلڈرن ڈرنک ملک تو چلڈرن بھی ایک ناؤں ہے اور ملک بھی ایک ناؤں ہے اکثر میں نے کئی بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ چلڈرن کے ساتھ چلڈرنز لگاتے ہیں تو آج ہم اس پوری ویڈیو میں ڈسکیس کریں گے چلڈرنز کے ساتھ اس نہیں آتا اور اس کی ناؤں پر آگے چل کر یہ بھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ آگے چل کے ویڈیو میں جب ایرل ڈیٹیکشن آئے گی تو ہم بتائیں گے آپ کو اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ تاکہ انہیں بھی پارٹس سپیچ جو ہے وہ اچھتے کیسے سمجھنے میں پرابلم ناؤن آگے نیکس مارے پاس اگزامپل تو تروت جو ہے وہ ایک ناؤن ہے سائلنس ایز آ ویچو سائلنس بھی ایک ناؤن ہے نیکس ہمارے پاس ناؤن اب ہماری کیٹیگریز آرہی ہیں ناؤن کی کہ ناؤن کی فردر کیٹیگریز کو نمبر کی بات کریں ناؤن کی تو ناؤن جو یا تو وہ واہ نمبر میں ہوگا سنگولر ہوگا یا ایک سے زیادہ ہوگا تو وہ پلیورل ہوگا ہم آج پڑھیں گے کہ سنگولر ناؤن سے پلیورن ناؤن کیسے مناتے ہیں اس اور اس لگائیں گے کیا کوئی آٹر کس کریں گے تو یہ ساری باتیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے نمبر پورو سنگلیسڑ کے لیے twee کام کے لیے سنگلر پورو سنگلر نمبر پورو مق سنگلر رسالت اور باریکски پرسن لازمی سنگلر پورو کہ Muhammad تو یہ ناؤن کا آگے جو سب ڈیوین ہے اس میں ہم سب سے پہلے نمبر کی بات کریں گے کہ سنگولر ہوگا تو پلولر اس کا کیا ہوگا کچھ کومن ورڈز ہم آپ کو ایکزمپل ساتھ یہاں پڑھائیں گے تاکہ آپ کے اگر اگر اگزامس میں آتے تو آپ کو اگزامس کریک کرنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے آپ کو پرابلم نہ جیسے فرسٹ ہے بوائے تو اس سے کیا بنتا ہے بوائز ٹوائے اس سے کیا بنتا ہے ٹوائز پین اس سے کیا بنتا ہے پینس ٹیبل اس سے کیا بنتا ہے ٹیبل نائٹ اس سے کیا بنتا ہے نائٹ سکاؤ اس سے کیا بنتا ہے کاؤز ڈنکی اس سے کیا بنے گا ڈنکی تو ان تمام اگزامپلز پہ اگر غورو فکر ہم کریں تو ہم انہیں ان تمام اگزامپلز پہ ایس کا اضافہ کی یعنی سمپل سا ٹرک ہے فنڈا ہے اگر آپ کا سنگولر ہے آپ نے اس کو پلیورل بنانا ہے تو آپ نے ساتھ میں کیا لگا دے رہے ہیں اس لگا دے رہے ہیں لیکن 90% کیسیز میں اس چل جاتا ہے لیکن کچھ ایکسیپشنل کیسیز ہیں 10% جن میں اس جو ہے وہاں پہ چلتا نہیں ہے وہاں پہ آپ کو ٹرک اپلائی کرنے پڑتے ہیں اور تھوڑی بہت آپ کو گرامر کی بیسیز اپنے آپ میں سٹرونگ کرنے پڑتے ہیں اسی طرح نیکس سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں سنگلور پلور میں ہمیں اگزامپل دیئے گرلز کا ہے گرلز بک کا ہے بکس چیر کا ہے چیر ٹیکس کا ہے دیکس ڈے کا ہے ڈیز مانکی کا ہے منکیز اور ہورس کا ہے ہورس تو ان تمام جو ہم نے اگزامپلز پڑھی ان میں ہمیں پاتا چاہ رہا ہے کہ ناؤن اگر نمبر کی بات کریں تو ناؤن دو طرح کا ایک ہے سنگلر اور ایک ہے پلور سنگلر وہ ناؤن ہیں جو ایک باندین نمبر ہیں پلور وہ ناؤن ہیں جو دوئی نمبر ہیں سنگلر کی بات کریں تو ہماری کیا بات چلتی ہے کہ سنگلر ناؤن جو ہمارے پاس ایک کو ڈینوٹ کرتے ہیں اور جو پلورل ناؤن ہیں وہ ایک سے زیادہ کو ڈینوٹ کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ اس کا یا آئی اس کا اضافہ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ ایکزامپلز تھی نمبر آف ناؤن میں جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی آگے چاہے ہم اور بہت ساری ویڈیو میں انفرمیٹیو باتیں اور انفرمیٹیو ریلیمنٹ ٹو دو ناؤن ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو بہت ہی آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا آگے اور ایکزامپلز نیکس سلائیڈ میں تو اس سلائیڈ میں کچھ ایسی ایکزامپلز ہیں جو ٹریکی بھی ہیں جو آپ نے فور در فرس ٹائم سنی تو ہوں گی لیکن انڈرسٹینڈ کرنا آپ کے لئے ایزی نہیں ہوگا انسیوٹیو میں آپ انڈرسٹینڈ کر پائیں گے جب آپ دیکھیں گے نیکس ہماریس باکس سے باکسز ماچ سے ماچز کس سے کسز پفائلو سے بفائلوز پوٹیٹو سے پوٹیٹوز پیانو سے پیانوز بیمبو سے بیمبوز سیٹی سے سیٹیز آرمی سے آرمیز فلائی سے فلائیز من سے من اب یہاں من ہم اکثر نیوز کرتے ہیں من امین نہیں اور م این من دیکھیں ہم کہتے ہیں یہ کون سا من ہے م این من اور م این من صرف یہ فرق ہے کہ ای والا من جو وہ سنگلر ہیں اور ای والا من جو وہ پلورل ہے اب ہم اس کے ساتھ ایس نہیں لگاتے تو یہ ایک ٹرک ہماری فرس ٹرک آ چکی ہے کہ ہم جو من ہیں اس کے ساتھ اس کا جو پلورل ہے وہ منس نہیں ہے بلکہ من ہے ای والا من ہے اسی طرح چائلڈ کا یہ سنگلر ہے چلڈرن جو وہ اس کا پلورل ہے نیکس ہمارے پاس فٹ اور فیٹ ایک اور بہت کامن مشکل ہے جو میں نے بچوں کو دیکھا ہے وہ فٹ اور فیٹ کو ایک سمجھیں بیٹا فوٹ جو ہوتا ہے وہ ایک پاؤں ہوتا ہے اور فیٹ جو ہوتا ہے وہ دونوں پاؤں کو کہتے ہیں اب فوٹ اگر آپ کے ایک پیر میں در گئے تو آپ کہیں گے i feel pain in my foot اگر دونوں میں در گئے تو i feel pain in my feet ٹھیک ہے تو فیٹ آٹومیٹیکلی کیا کہہ دے گا دو پاؤں اور فوٹ آٹومیٹیکلی کس کو رپیزنٹ کرے گا سنگولر کو اور فیٹ کس کو رپیزنٹ کرے گا پلیورل کو نیکسٹ ہے گوز 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 کا گیز ہے کو 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 کووز wife wife mango mangoes volcano volcanoes hero heroes dynamo dynamos duty duties baby babies lady ladies story stories pony ponies women اچھا women اگر سے women کہتے ہیں women وممان کہتے ہیں so women a wala singular and e woman is plural so you must differentiate between both of these that if the woman is with a it's represent the singular woman یعنی one lady if the woman with e it represents the more than one ladies next ہمارے پاس سلائیڈ میں دکھایا جا رہا توتھ اور تیتھ the most common ایک اور ایرر آگیا ہے ہمارے پاس یہاں سے ایرر بن کے آئیں گے کہ توتھ اور تیتھ توتھ اور تیتھ لکھا ہوگا اور توتھ بھی لکھا ہوگا آپ کنفیوز ہوں گے بیٹا ایک دانت کو ہم توتھ کہتے ہیں اور بتیس دانتوں کو ہم تیتھ کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں میرے سر میرے تیتھ میں دانت ہے درد Biz میرے تیتھ میں نہیں درد آپ کہہ سکتے ہیں میرے دانتوں میں نہیں درد آپ کہیں گے کہ میرے د درد ہیں تو آپ کہیں گے میرے توتھ میں پین ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ سر میرے تیتھ میں پین ہے تیتھ میں پین ہے مطلب میرے دانتوں میں درد ہے دانتوں میں درد ہے سارے دانتوں میں درد نہیں ہاں اگر آپ کے ایک دانت میں درد ہے تو آپ کہیں گے سر میرے توتھ میں پین ہے ہاں اگر آپ کے سارے دانتوں میں درد ہے تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہاں سر میرے تیتھ میں پین ہو رہا ہے کہتے ہیں مثلا میں دانتوں میں درد ہو رہا ہے پھر ہم ہونکیں گے تیپ میں پہنے ہو رہا ہے وہاں یہ لفظ یوز کر سکتے ہیں نیکس ہے ہمارے بچوں میں مائس ہے تو یہ بھی ایرر کے طور پر آسکتے ہیں مائس جو تو وہ سنگلر ہوتا ہے اور مائس جو وہ پلورل ہوتا ہے چوہوں کا ہم الٹا سمجھ دیتے ہیں کہ مائس جو وہ چوئے سمجھتے ہیں تو مائس اس چوئے اس نوٹ نیکس ہے ہمارے پاس چائلڈ جسے ہم چلڈرن کہتے ہیں یہ بھی مائرے بچوں میں کنفیجن رہی ہم چلڈرن بچے چلڈرن کے ساتھ اس لگا دیتے ہیں تو چلڈرن اٹسلف ایک پلورل ناؤن ہے اس میں اس کی ضرورت یا اس کی ضرورت نہیں پڑتی نیکس ہے ہمارے پاس آکس آکسن تو یہ بھی ہمارے پاس سنگلر پلورل ہے اس کے اب ہمارے پاس نیکس ہے برادر برادر سسٹر سسٹر نیکس ہمارے پاس سنگلر پلورل جنہیں ہم ریلیٹیف پرونونس بھی کہتے ہیں تو آپ کے ریلیٹیف سے ریلیٹیف ہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جیسے برادر انلا برادر زنلا جسے سالہ کہتے ہیں سسٹر انلا سسٹر انلا جسے سالی سالیا فادر انلا فادر انلا سسور مادر انلا مادر زنلا سانس سانی اللہ سانی اللہ جسے ہم کیا کہتے ہیں نواسا نواسی اچھا ڈاٹر انلا اور ہمارے پاس چہتے ہی ہے ہمارے پاس سٹیپ بردر سٹیپ بردر سٹیپ بردر سٹیپ cut سٹیپ و سٹیپ اور اس مرے پاس سٹیپ Sergeant سٹیپ 17 نیکس ہمارے بس کوٹ میریٹیل کوٹ میریٹیلز ہینگر آن ہینگر آن ہینگر آن لوکر آن لوکر آن پاسر بھائے پاسر بھائے مسٹر مسٹرز مس مسسس اور مس مس مسسس اور مسسس مسس ٹھیک ہے تو یہ کچھ ریلیٹیف پروناؤں تھے ریلیونٹ ٹو دے ریلیٹیفز تو آپ کے جاتے میں ریلیٹیفز ہیں ان کو آپ کیسے نومنیٹ کر سکتے جیسے میرا کوئی بھائی سالہ ہے تو ہم کیا کہیں گے بھائے سالے کو یہ نہیں کہیں گے کہ بردن لگیں گے بردن نہیں بلکہ بردن اللہ بولیں گے ٹھیک ہے تو یہ کچھ ریلیٹیف پروناؤں سے جو بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ اس سلائیڈ یہ ویڈیو کو لازمی دیکھیں یہ ایسے پروناؤں جو بچوں کو اکثر بولنے نہیں آتے آپ سالے سالی کو بھی بھائی بنا رہے ہوتے ہیں اگر آپ نے کوئی اپنی ریلیٹیفز کو شوکن ہے تو وہ ان کے ساتھ ان لاؤز لگتا ہے اگر صاحب کہتے ہیں کہ میرے ان لاؤز جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یعنی میرے جو سسرال والے لوگ ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں تو جہاں بھی آپ سسرال کی بات کریں گے یا رشداری کی جہاں آپ کی ریلیٹیفز ہیں تو وہاں پہ آپ ان لاؤز کا لگیں گے اگر برادر تو برادر سسٹر تو سسٹر مدر تو مدر داٹر داٹر فادر دا فادر برادر تو سن تو تمام میں ان لاؤز لگے گا تو ان لاؤز یہ بات مطلب آپ کی دیفنیٹلی یہ بات ظاہر کرے گا کہ آپ کا ان سے کوئی نہ کوئی ریلیشن ہے اور انہیں ہم ان کٹیگریز کو ہم ریلیٹیف پرونانس میں بھی ڈال دیتے ہیں جب آپ ٹائپس آف ناؤنس پڑھیں گے اگر چیز بھی بڑھیں گے سکتے ہیں سنگلر من کا کوئی وجود موجود نہیں ہے جیسے ٹراؤزرز ہیں تو یہ پلولر ہے جینز ہیں تو یہ بھی پلولر ہیں تو شاپ میں آپ بھی نہیں کہا سکتے ہیں مجھے جین دے دو مجھے جین دیکھاتے ہیں وہ کہے کہ یہاں کوئی جین نہیں ہے اگر آپ کو جین دیکھنا ہی ہے پھر آپ کو کہیں اور جانے پڑے گا جین دیکھنے کے لیے which is its plural spectacles its plural tidings its plural scissors plural socks itself plural next some nouns are used only in the singular تو کچھ nouns یہ ہیں وہ singular کے طور پر جیسے use ہوتے ہیں ان کا plural exist نہیں کہتا news کے ساتھ s لگا ہے تو بچے confused ہو کے کہتے ہیں the news is a plural noun no news is a singular noun پیش ہے کچھ کے ساتھ s لگا physics is a singular noun innings is a singular noun politics is a singular noun mathematics is a singular noun and mechanics is also a singular noun تو noun کی تیسری کٹیگری ہم پڑ چکے ہیں first ہم نے number کی بات کی تھی singular plural second ہم نے بات کی تھی in-laws کی third ہم نے بات کر دی noun کچھ ایسے noun ہوتے ہیں جو singular ہوتے ہیں ان کا plural exist نہیں کرتا اور کچھ ایسے noun ہوتے ہیں جن کا plural exist کرتا ہے singular exist نہیں کرتا next noun gender کے لیے آسے gender کہتے ہیں sex کو sex کے لیہاز سے ناؤن چار طرح ہے ایک masculine masculine feminine اور common gender اور neutral gender masculine اور feminine جو ہم بچے من میں ہمیں teacher پڑھاتے رہے ہیں one two three four نانا نانی دادا دادی ابا امی کائے کاؤ سارے کچھ آپ کو آتا ہے آج ہم جو third ہے وہ common gender پڑھیں گے اور جو fourth sex کے لیہاز سے gender کے لیہاز سے ناؤن ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے fourth one is neutral non gender ٹھیک ہے تو یہاں لکھا ہے gender shows the difference of sex it is four kind a noun that donates a male is said to be masculine gender for example boy line a noun that donates a female is said to be a feminine gender for example girl liners alia et cetera etc a chenekst a noun that donates either sex is said to be of common gender for example cousin baby friend etc about neutral gender any sex is not of any kind of gender gender show the difference of sex so on these difference of sex noun is basically divided into four categories first one is masculine gender which shows the male noun that donates a male and second one is feminine gender that shows the donates the female third one is a noun that donates either sex is said to be of common gender sex is a common gender اب cousin کی بات ہے تو cousin میں male بھی آ سکتا ہے اور female بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے female cousin بھی ہوتی ہے male cousin بھی ہوتے ہیں تو اس دونوں میں وہ situation لائے کر سکتے ہیں اس کا نمارہ بس neutral gender ہے تو neutral gender کی بات کریں تو a noun that donates lifeless thing is said to be a neutral gender جو neutral gender کی ہوتا ہے جس میں کوئی lifeless زندگی نہیں ہوتا for example apple, book, knife etc and these are neutral gender تو ہم نے چاہت رہا کہ gender کے لئے اس نمارہ پڑھ چکے masculine gender feminine gender جو آپ کو understood ہے بچپن سے آپ کو سمجھا چکے ہیں third ہمارے پاس common noun ہے اور fourth ہمارے پاس کیا ہے neutral gender ہے تو ہمارے پاس جو common gender ہے اس میں کیا ہوتا ہے that donate common جیسے ہمارے پاس cousin ہو گیا تو وہ male بھی ہوتے ہیں female بھی ہوتے ہیں اور جو ہمارے پاس neutral gender ہے ان میں lifeless ہوتے ہیں ایسے چیزیں جنگے کوئی زندگی نہیں ہوتا ہے انہا ہم neutral gender گیا some common nouns and their feminine genders جو کچھ ایسے نہ ہوتا اب سب سے پہلے masculine feminine پڑھیں گے پھر ہم لوگ common gender پڑھیں گے اور پھر neutral gender پڑھیں گے neutral gender بھی ہمارے پاس ہے پہلے masculine feminine سلائیڈ پہ ہمارے پاس کچھ دیا ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہے boy girl bull cow dog bitch horse man woman اچھا یہاں پہ اے والا من دیا ہے وہ اے والا من مطلب کہ ایک ہے پاپا mama uncle aunt author authors hair hair lion lion poet poet actors actor actress hunter hunter trailer trailer next ہمارے پاس ہے brother sister cook hen father mother husband wife nephew niece niece son daughter giant giant host 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 manager manager shepherd shepherd conductor instructor 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 tiger tiger waiter waitress تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے according to gender جو ہمارے پاس masculine gender ہے feminine gender ہے common gender and neutral neutral gender ہے neutral gender ہے تو ان کو ڈسکاس کر رہے ہیں تو سب سے ہمارے فیملین کو ڈسکاس کر چکے ہیں یہ بچ میں میں پڑ چکے ہیں اس میں کوئی بھی ایسی نئی چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہیں جسے ہم کہیں کہ ہاں واقعی یہ کوئی نئی چیز ہم ڈسکاس کر رہے ہیں تو یہ ہم بچمن سے پڑتے آ رہے ہیں اور یہ ہمیں understood ہے باتیں ان کو باردہ ریپیٹ کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہی ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ پتہ ہے but now you have to memorize or recall all these things for the first time so you are able to understand easily then next بات کریں گے ہم common gender common gender جو چیز common ہوتی ہیں male میں بھی اور female میں بھی but last not the least ہم neutral gender کی بات کریں گے جو lifeless ہوتا ہے جس میں کوئی روز زندگی motion together موجود نہیں ہوتے ہیں next slide بھی ہمارے پاس common gender کی list آ جائے گی ہم پھر اس کو ڈسکاس کریں گے وہ بھی بہت important ہے جو ہمارا topic ہے ناؤن کے اگر ہم بات کریں تو ناؤن میں چار چیزیں ڈسکاس کر چکے ہیں first جو ہمارے پاس ایک تو نمبر کے لحاظ سے second ہمارے پاس in-laws کے لحاظ سے third ہمارے پاس singular plural کے لحاظ سے fourth ہمارے پاس gender کے لحاظ سے آ چکے ہیں some common verbs and their nouns تو ہمارے پاس common verbs ہیں اور ان کے ناؤن کے ہیں اکثر ہمیں teacher کہتا ہے یہ verb ہے یہ یہاں پہ ناؤن استعمال ہو رہا ہے تو میں نے ذہن میں ہمارے ذہن میں آتا ہے یہ teacher کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ یہاں پہ verb کے طور پر استعمال ہو رہا ہے یہ ناؤن ہے تو بڑا common سا سوال ہوتا ہے بیٹا آپ verb کے آخر میں ناؤن آتا ہے جیسے sit کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹھنا تو آپ بیٹھتے کس کے اوپر نہ آ گیا تو یہ تو verb ہو کیا آپ بیٹھتے جس چیز کے اوپر ہیں وہ کیا ہے seat تو یہ ناؤن ہے جیسے stand ہے کھڑا ہونا تو آپ اگر cycle کا stand ہے تو وہ ناؤن ہو جائے گا جیسے یہاں پہ achieve ہے verb ہے addition ہے وہ ناؤن ہو جائے گا admit ہے admission ہے وہ ناؤن ہو جائے گا advise ہے advertisement ہے کہ وہ advisor ہے agree ہے agreement ناؤن ہو جائے گا appointment ہے arrange ہے arrival ترائی ورب ہیں ترائیول کیا ہو جائیے گا ہجائے گا مجھے گا اتانش یہ ایک ورب ہے حیران ہونا اسٹانشمنٹ یہ ایک ناؤن ہے بات یہ ایک ناؤن ہے بات، یہ لے لینا یہ ناؤن ہے آگے ورب ہمارے پاس دیا ہے ڈریپ ڈراب ڈرائیو 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 ڈرائیوچ ایکشن امپلائے امپلائیمنٹ انجوائے انجوائیمنٹ فیڈ کھانا اور فوڈ خوراک فلوٹ فلیٹ فلو اڑنا اور فلڈ گیو دینا گفٹ گو گائنٹ گریف گریف تو یہاں میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ ورپ کوئی بھی ورڈ جو ورپ کی طور پر اور ناؤن کی طور پر بھی استعمال ہو ورپ کی طور پر استعمال ہو اس کے آخر میں نونلف نہ کوئی نہ کی کام کرنا ہے اور جس کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ مارا کیا ہوتا ہے ناؤن ہوتا ہے تو مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے گا تاکہ میری کوئی بھی ویڈیو ہیں لیٹس تو وہ آپ کو ایزلی مل سکے اور ایڈ دی اینڈ میں یہ بھی کہوں گا اگر کسی بچے کوئی چیز سمجھ نہیں ہے تھرڈ ہمارے پاس کچھ نہ ہونے ایسے جو سنگلر ہیں فورت ایسے ہیں جو پلورل ہیں اور لاس میں ہم نے کیا پڑا کہ جو ہے میسکلین فیملین نیوٹرل جنڈر ہیں اور ایڈ دی اینڈ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگبان اور بہت ساری ویشیز آپ کے ساتھ کہ آپ کو انگلیش اور گرامر اور جو کمپوزیشن امید ہے وہ اچھتی کسی سمجھا رہی ہوگی اللہ حافظ اللہ نگبان